اور آج ہم اسی سسلے کو مزید آگے چلاتے ہیں ہم یہاں سے جاتے ہیں اور کچھ اور چیزیں لے کے آتے ہیں مثلا میں یہاں سے ایک object لیتا ہوں میں نے یہاں سے یہ rectangle لے لیا اس کو میں یہاں draw کر لیتا ہوں something like this اور اگر آپ اس کے اندر کوئی چیزیں add کرنا چاہتے ہیں already ہم کافی detail میں discuss کر چکے ہیں کہ ہم multiple چیزوں کو اپنے object کا حصہ بنا سکتے ہیں so by making this ہم اس طرح سے جا کر اپنی working ہے discuss کر سکتے ہیں لیکن آج جو option میں آپ کو پڑھانی جا رہا ہوں وہ آپ کے پاس ہے کہ آپ نے یہاں پہ click کیا اچھا یہ تو آپ کو ہم نے clear کر لیا تھا کہ میرے پاس میں نے یہ سب کو slack کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا object ہے میں اس کو یہاں سے ایک کر سکتا ہوں ایک ہی جھوڑنے تارا اس سے وہ جھوڑا نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا میں سے جھوڑ گیا اس کے ساتھ color up کر لیں دوبارہ combine کیا control up آپ نے یہ object دیا یہ overlap ہو رہا تھا اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں i just make it like this اس کو slack کرتا ہوں یہاں سے control up اب آپ combine کر لیا اگر آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے ایک بنانا ہے ایک بنانے کے لیے آپ نے سارے کو slack کیا یہاں سے آپ weld کر دیں ٹھیک ہے circle کیونکہ جو tangent ہے نا اس لیے نہیں کاٹ ہوا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو tangent کی جائے تو نیچے کر لیتے ہیں اور لیپ پہ آجئے اب آپ join کریں نراز ہوا وہ دیکھو سامنے دکھایا نا کو زیپ کر کے دیکھا ہے اس کا مطلب گیا پا رہا ہے ٹھیک ہے میں نے اوپر والے کرنے کے بھی اور نیچے کر دیا نیچے کریں ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہو گیا اوکے اب یہ میری شیپ ہے اور میں یہاں پہ ہاں اوپر لیپنگ اوپر لیپنگ ہے تھا جب ایک کے اوپر دوسرا آتا اسے اوپر لیپنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول ایل میں نے کہا تھا کمبائن کرنے کے لیے ٹھیک اور آگے اب یہ امبر کیوں اب اتمنی اوپجٹ کو لیا کوئی ایک اوپجٹ بنایا میں نے ٹھیک میں نے کہا فائل ایمپورٹ کنٹرول آئی آپ نے ایمپورٹ پہ کلک کیا اب آپ کوئی بھی ایمیج یہاں پر ایمپورٹ کر لیں تو میں ڈیکسٹرپ پہ جاتا ہوں ڈیکسٹرپ پہ جا کے ایمیجز سی مکرم کا میں نے ایمیج ایمپورٹ کر لیا میرے پاس یہاں آگیا اب میں اس کو یہاں سے پکڑوں گا یہاں سے جا کے میں اس کو یہاں پر اپنے پاس ڈراؤ کر لیتا ہوں اب ایکشلی چاہتا میں یہ ہوں کہ میں اپنے اس ایمیج کو اپنے اس اوپجٹ کے اندر فل کر دوں ایک تو طریقہ تھا کہ ہم یہاں جاتے اس کو یہاں جا کے رکھتے ہیں یہاں سے اس کو کاٹ لیتے ہیں جو بھی ورکنگ کرنی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں ایک ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو اس کے اندر فل کرانا چاہتا ہوں میں نے اس اوپجٹ کو سلیکھ کیا اور میرے پاس اپشن ہے اوپجٹ کے اندر پاور کلپ کی پاور کلپ ہوتا ہے پلیس انسیڈ دا فریم آپ جہاں بھی فریم میں انسیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا پلیس انسیڈ دا فریم آپ نے یہاں کلک کیا اوپجٹ نے دیتا ہوں سبوز یو والا اوپجٹ میں نے لے لیا اس اوپجٹ کو لے کر میں اس کے اندر اس کو فل کروانا چاہتا ہوں میں نے اس کو سلیکھ کیا اوپجٹ آپ نے کہا اوپجٹ کے اندر پاور کلپ پلیس انسیڈ clinic دا فریم اس فریم کے اندر میں نے اس کو لگا دیا اب آپ نے اپنے فریم کے اندر اپنے اوپجٹ کو اپلائے کر لیا یہ آپ کے پاس یہاں پہ آگیا لیکن کلپ اپشن آ رہی ہے میرے پاس سلیک پاور کلپ کانٹن یعنی اس کے اندر کے ڈیڈے کو کانٹن کہیں گے then آپ کے پاس آ رہا ہے ایکسٹرک کانٹن آپ اس کے اندر کا کانٹن باہر نکال لیں then آپ کے پاس آ رہا ہے اب یہ ساری اپشن آپ کو اپجٹ میں جو پہلے وہاں پر آف آ رہی تھی ہے وہ ساری کی ساری یہاں پر آن مل گئی ایکسٹرک کانٹن ایڈٹ پاور کلپ لاغ کانٹن وہی چیزیں ساری کی ساری آپ نے کہاں رکھنی ہے سینٹر کانٹن آپ سینٹر میں کر دیں آپ کہتے ہیں نہیں سر میں چینج کرنا چاہتا ہوں میں ایکسٹرک کانٹن کرتا ہوں یعنی اندر کے کانٹن کو باہر ایکسٹرک کر لیتا ہوں میں تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں اب جیسے آپ یہاں جائے گے آپ کا اپجٹ جو ہے اس کے ساتھ سے ایکسٹرک ہو گیا دوبارہ دیکھئے گا میں نے کہا اپجٹ اپجٹ میں جا کے پاور کلپ پلیس انسائیڈ فریم یعنی فریم میں اندر پلک کر لیا اب میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں بہلے باہر نکالیا تھا اب میں ایڈٹ کر رہا ہوں اوپر جو سرکل مجھے نظر آ رہا ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ کتنا اپجٹ میں لگا رہا ہوں اب میرا اپجٹ ایڈٹی ہوگا اب آپ اس کو یہاں جا کے دیفائن کر لیں جہاں پر بھی آپ اپنے اپجٹ پر اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا جتنا بھی ورکاؤٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں دیفائن کر لیں آپ بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے اپجٹ کو بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو جتنا بھی سائز آپ نے کرنا ہے وہ کنفرم کرنے کے بعد اب آپ کو کنفرم کرنا ہے تو دیکھیں آپ کو آپشن میں رہی ہے ڈان کی فینش ایڈٹنگ 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 وہ آپ نے ختم کر لیا باہر کلک کلوز اس کو آپ تھوڑا سا گریہ کلر دے دیں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں اور اس طرح سے آپ اس کے اوپر شیڈو بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا آپ اس کو ایفیکٹ دیں اس کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں تو آپ اپنے ایڈٹ اس طرح سے پرومیننٹلی شو کر سکتے ہیں کنٹرول جی گوٹ کر لیا اس کو پکڑ کے کہیں اور رکھتا ہے آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی شیپنگ آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں جو بھی شیپ آپ نے یہاں ڈیفائن کرنی ہے وہ آپ اپنے اوبجیکٹ کے اوپر اس طرح سے پلائے کر لیں جو بھی ورکنگ آپ اس کے مطابق دیت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس طرح سے جا کے دیت کر سکتے ہیں جس بھی جگہ پہ رکھنا ہے جس اینگل پہ رکھنا ہے جس ورکنگ پہ رکھنا ہے آپ اس طرح سے جا کے اس کو یہاں سے کر لیں میں کہتا ہوں تو کلک انگروپ یہ اپجیٹر لیدہ دیکھیں وہ لیدہ ہو گیا جہاں پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے اپجیٹر کو اس طرح سے آپ اس کو جو بھی آپ نے کلر دینا ہے یا جو بھی ورکنگ آپ نے کرنی ہے جس طرح سے بھی کرنی ہے جس شیف پہ بھی جس اینگل پہ بھی آپ یہاں سے جا کے اس کے اندر وہ ورکنگ کر لیں آپ کے پاس آپ کا جو اپجیٹر ہے اس لکھ پہ آ جائے اکثر بینرز اور بروشرز جو آپ کے سنگل لیف سوٹے ہیں ان کے اوپر جو امیجز لگائے جاتے ہیں وہ اسی طرح سے لگائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے اپجیٹر کے مطابق اس میں چینج کرتے ہیں جو جو ورکنگ آپ لگانا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں میں کیسے کیا تھا میں نے کہا اوپجیکٹ یہاں جا کے آپ نے سیمبل پاور کلپ ایک شیف کانٹنٹ باہر لے سکتے ہیں چینجنگ کر سکتے ہیں سینٹر میں ٹاپ پر رائٹ پوٹم کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر ان دونوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں یہاں جاتا ہوں کچھ اور ورکنگ کرتا ہوں سرو اس کو پید فری ہینڈ میں یہاں پہ فری ہینڈ لائن لیتا ہوں اور اس کا تمہیں پر ایک ایس کو کلک میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اسی لائن کو میں کافی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی نئی بات نہیں کی آپ نے اس طرح سے اس لائن کی کافی کر لی ٹھیک ہے سیدھی پدری کرنی ہے سیدھی کر لیں آپ کی مرضی ہے یہ میرا اوبجیکٹ تھا میں نے اس کے اوپر جا کر کون سا کلر کرنا ہے میں یہاں پہ جن لائن کا کلر تو ہوگا نا آپ میں لائن میں تو کلر ہوں گے کوئی بھی کلر آپ یہاں سے ڈیفائن کر سکے صاحب یہ کیسے کھولتے ہیں کلر کلک کیا یہ پینلٹ کلک کیا یہاں سے آپ پسا جائیں اب جو بھی آپ کو کلر چاہیے وہ آپ اس کے اوپر جا کر اپلائے کر دیں میں نے یہ ریڈش سا شیئر جو ہے اس میں دے دیا اب میں اس کو یہاں رکھتا ہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں جو بھی آپ کا اوبجکٹ ہے جہاں پہ بھی آپ نے اس کی دراؤ کرنا ہے اس کی دیا آپ نے اس کو گروپ کرنے اب میں اس کے اندر لگانا چاہتا ہوں میں نے کہا پاور کلک پلیس انسائیڈا فریم آپ یہاں پہ جا کے اس کے اندر فریم پلیس کر دو اگر آپ اپنے اوبجکٹ کچھ ایڈیٹنگ یا موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہو آپ یہاں جاؤ یہاں جا کے آپ دن کرو اس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے اس کے بعد آپ اس میں کوئی ورکنگ کرنا چاہ رہے ہو کوئی امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہو کچھ لکھنا چاہ رہے ہو تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں ڈیل کر سکتے ہیں تو یہ پاور کلپ کی آپشن تھی جو آگیا آپ کو ملتی ہے آپجٹ کے اندر پاور کلپ میں آپ یہاں سے پاور کلپ پر جسمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کو سلیک کرتا ہوں دیلیٹ کر دیا آپجٹ میں گیا نیچٹ آپشن میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو میں نے یہاں پر ایک آبجٹ لیا یہ ایک آبجٹ لیا میں نے یہ اور ایک آبجٹ میں نے لیا یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اندر میں کلر کرنوں تو اس کے اندر میں نے یہ کلر کر دیا and then again I just select this یہ کلر لے لیا and then again this ساروں کو select کریں اب میں انہیں ترطیب دینا چاہتا ہوں یاد رکھیں میرے پاس اپس یہ جو امیج ہے میں اس کو شیپ کو تھوڑا عجیب سا کر لیتا ہوں something like this done جی اب دیکھیں تین آبجٹ ہیں ایک دو تین جو آبجٹ آخر میں select ہوگا وہ active آبجٹ ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ کے پاس یہ نشان آتا ہے دیکھیں آخر میں دوبارہ دیکھیں click پھر click پھر یہ click تو یہ last میں select ہوا تو یہ میرا selected آبجٹ ہے ان سے بتا چاہ رہا ہے کہ یہ یہ object select ہو چکے ہوئے ہیں میرے پاس یہاں پر option ہے object کے اندر ہی آپ کے پاس ہے transformation کی option آپ انہیں transmit کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں align and distribute control plus shift plus a اس کی shortcut کی ہے آپ نے اس کے click کریں گے آپ کے پاس align and distribute کی option جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی control shift a press کیا یہ میرے پاس align and distribute کا palette ہے جو مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے یاد رہے یہ اوپر والا yellow object میں نے select کیا ہوا ہے option ہے میرے پاس align align میں جاتا ہوں دیکھیں گا align and distribute میں پہلی option ہے align اور میں نے option دیکھ رہا ہے align objects to active object میرا آخری object active اوپر والا yellow تھا ٹھیک ہے اور میں نے نیچے سے distributed پہلے والی option use کی ہے میں یہاں سے left پہ click کرتا ہوں اجسے click on this left دیکھیں گا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے میرے active object کے left پر میری چیزیں آ گئی ہیں صحیح ہے میں نے یہاں پہ click کر دیا تو میرے پاس یہ اس طرح سے آ گیا ٹھیک دوبارہ دیکھیں میں نے کہا right اب میرے active object کے right پر چیزیں آ گئی ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھے center میں چاہیے تو میں کہتا ہوں c میں نے c press کیا یہ میرے پاس center میں آ گیا ٹھیک ہو گیا یعنی آپ کا کیا ہوا ہے آپ کا جو object تھا جو last میں آپ نے select کیا تھا میں کہتا ہوں ایسے نہیں ہے میں ایسے کر کے selection کرتا ہوں نیچے کو اب میں l لباتا ہوں تو یہ میرا object جو ہے یہ last میں تھا اس کے option یہاں پہ آ گئی اس کے left پر میرے پاس کیونکہ یہ سب سے آخر میں تھا آگے کوئی نکلا ہوا تھا جب میں نے اس طرح select کیا اب یہ آخر میں select ہوا جیسے یہ select ہوا میں نے l دبایا تو یہ left پر آ گیا r دباتا ہوں تو اس کے right پر آ گیا c دباتا ہوں تو اس کے center میں آ گیا یہ دباؤں گا تو بالکل ایک پل آ جے گا orzontary center بھی لیکن ابھی میں اس کی طرف نہیں آیا یہ option آپ کے پاس left, right, center آپ کا تینوں option یہاں پر موجود ہے اب یہ تین object ہے میرے پاس ایک, دو, تین تین object ہے میں نے select کرتا ہوں میرے پاس یہ والا object جو ہے میں نے اب تیز باتا ہوں تیز top کے لیے use ہوتا ہے align top یہ دیکھیں اسی object کیونکہ سب سے بڑا ہونے کے ویسے پھر بھی آخر میں select ہوا تھا دوبارہ کرتے ہیں ہم خود سے کر کے دیکھتے ہیں click, click, click اب آخر میں کون سا select کیا yellow اب میں top کروں گا تو yellow کے top کے ساتھ سارے adjust ہوئے آپ کہتے ہیں bottom کریں اگر آپ bottom کرتے ہیں تو yellow کے bottom کے ساتھ سب attach ہوئے سمجھاری بات کی جو yellow کا bottom تھا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں click, click, click کر کے bottom کرتا ہوں تو نیچے والے کے bottom پر سارے جوڑے ہیں یعنی جو آخر میں select ہوگا اس کے مطابق ہماری working جو ہے وہ perform ہوئی ہے alignment ہوئی ہے آپ نے کیسے کیا تھا سارے object کو select کرنے کے بعد آپ کے پاس option تھی object کے اندر align and distribute میں left, right, top, bottom, center and equally center horizontally, vertically اور اگر بالکل page کے center میں کرنا تو پی ہوتا ہے لیکن میں یہاں دیکھے گا ایک اور چیز کرتا ہوں میں یہاں رکھتا ہوں اپنے object کو میرے پاس option تھی align objects کس کے حساب سے میں نے کہا تھا active object حساب سے میں یہاں پر جا کر change کر لیتا ہوں میں یہاں پر click کرتا ہوں page edges کے حساب سے میرا page آپ کو پتا ہے یہ والا ہے اب اس page edges پہ اگر میں click کرتا ہوں اور اب دیکھے left کرتا ہوں تو کیا ہوگا جو page کے edges ہیں اس کے left میرے objects آگئے ہیں اور آپ سمجھ گئے ہیں right center ٹھیک ہے bottom page بالکل center top صحیح ہے واپس undo undo جو بھی working آپ نے کرنی ہے وہ آپ اس طرح سے perform کروا سکتے ہیں میں نے click کیا یہ میرے پاس میری working تھی اس کے مطابق آپ کا سارا work جو ہے وہ اس طرح سے adjust ہوتا ہے page edges کے حساب سے میں کہتا ہوں نہیں ٹھیک ہے page center کے حساب سے جی question وہ active ہوگا نہیں وہ last میں یہ نشان آگا یہ active ہے دیکھیں یہ active ہے میں shift پہ older رکھتا ہوں میں اس پہ click کرتا ہوں اب یہ active ہویا اور دبا بڑا ہو گیا میں اس پہ click کرتا ہوں اب یہ اور بڑا ہوا اور یہ دبا بڑا ہو گیا یہ آخر میں select ہے لیکن نشان دینوں پر آگے گا یہ selection کا نشان ہے نا last جس پہ آ رہے گا اب اس کے مطابق آپ دوبارہ دیکھیں اب کونسا last میں کس کے اوپر آیا ہے اب اس پہلے پہ ٹھیک ہے تو اس پہلے چل رہا ہے کہ یہ select ہویا ہے پھر کرتا ہوں یہ اب یہ سرف رہ گیا یہ selection کا نشان ہے اور یہ جو باہر پہلے دبا ہے یہ بتاتا ہے اب یہ آپ کا پورا ایک group کی شکل میں جو ہے وہ آپ کا object یہاں پہ موجود ہے اب میں نے کیا کیا اگلی option دو ہو گئی page edges کے مطابق میں page کے center کے مطابق دیکھنا چاہتا ہوں اب میں نے page center کر دیا اب آپ کہیں گے center سے top نہیں ہوا بسیلی وہ اپنے center میں آ گیا ہے اگر میں یہ کروں گا تو پھر دیکھیں page کے center میں یعنی اس نے page کے center کے حساب سے چیزیں لینی ہے یہ میرا horizontal center ہے یہ میرا vertical center ہے یعنی یہ آپ کی horizontal line آپ کے page کو درمیان سے یعنی اوپر آدھا نیچے آدھا یہ line left پہ آدھا right پہ آدھا اور یہ آپ کا دونوں کا center تو آپ اس طرح سے اس کو center center پہ لے سکتے ہیں next میں نے واپس گیا میرے پاس اگلی option آتی ہے grid کے مطابق تو آپ کے پاس option تھی آپ grid on law کر سکتے ہیں آپ اس کے مطابق left right دیکھیں وہ grid کے مطابق جسٹ ہوا ہے دوبارہ دیکھیں یہ نا میرا object اب یہ grid کے مطابق نہیں set ہوا جہاں اس کو cream ملے گا اس کے مطابق set ہو جائے گا bottom ٹھیک ہو گیا کر لیں گے آپ جب خود کریں گے دوبارہ دیکھیں گا میرے پاس grid objects ہوتے ہیں اور وہ جب میں grid object یہ grid کی option ہے view کے menu میں grid grid کے اندر document grid یہ میں نے on کیا ہے ایک baseline grid ہوتا ہے اس میں lineیں آ جاتی ہیں ایک document grid ہوتا ہے میں نے یہ یہاں سے on کیا ہے یہ اس کی short option ہے یہاں سے آپ on off کر سکتے ہیں ruler grid اور آپ کے پاس access panels جو بھی آپ نے کرنا ہے یہاں سے میں نے اس کو off کیا تھا off on کرتا تھا لیکن میں وہیں سے کہا تھا یہاں سے ہم اس کو لے سکتے ہیں میں نے grid on کیا اب grid on اس لیے کیا کہ آپ کو نظر آئے نہیں دی on کرتے تو کوئی issue نہیں ہے جب آپ یہاں سے grid کی option کو slack کر کے left کریں تو وہ خود ہی left کے مطابق adjust ہو جائے گا grid دکھانے کے لیے آپ صرف option کو on کرتے ہے اس کے بعد آپ کے option option ہے specific point میں klik کرتا ہوں میں klik کیا ایک object slack کر کے specific point define کون سا point میں کہتا ہوں 00 x zero y zero فرینہ 00 کہا ہوں یہ zero یہ zero اور یہ zero اس کا مطلب ہے یہ 00 بنا ٹھیک ہے اب اس کے مطابق میں نے کہا اس object کو left کر دے اس object کو right کر دے zero کے right پہ آپ کہتے ہیں نہیں سر مجھے x 5 5 5 کرنا ہے 5 by 5 کے ساب سے آگیا right 5 by 5 کے left clear ہو جائے گا done next میں نے کہ یہ تو مجھے آگیا آپ کوئی angle اور working بھی اپنے lock کر کے کٹھا change کر سکتے ہیں میں اس کو کہتا 2 by click جتہ پہ پوائنٹ دینا lock on کر گے پھر working کر گے میں اس کو active object رکھ رہا ہوں ٹھیک اب یہ 3 object تھے میں نے اسے کر کے ان کو رکھ لیا ہے ٹھیک یہ میں اس کو slack کر تا اب کی دفعہ میں کیا چاہتا ہوں میں یہ نیچے option لیتا ہوں یہ distributed top obviously ہر object top ہوگا اس کا top یہ ہے اور اس کا top یہ یعنی اگر میں ایسے کروں کہ ایک میں grid on کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے گری line on کر گی جس آپ دکھانے کے لئے کہ رہا ہوں اب میرے پاس یہ distance میں کہتا ہوں ان تین object میں select کیا اور میں کہتا ہوں distribute top یا اپنے tops کے درمیان distribute ہوا ہے اب ہوا پتا کیا ہے یہ سن لی جی گا ہوا یہ ہے کہ جتنا یہ لائن لائن یہ ہاں سے یہ تک distance ہے اتنا distance یہ سے لے کر یہ تک ہے اب دیکھیں میں کہتا ہوں distribute center vertically 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 center میں آگئے ہیں اب یہ سے اس کا center اس کا center اور اس کا center یہ distance اور یہ distance برابر ہے سمجھ جاری بات کی لائن center اس کا center دکھایا اس نے اس کا center دکھایا سمجھ جائی نہیں پتہ چلا clear clear okay نہیں پتہ چلا دوبارہ دیکھتے ہیں جب ہم کسی object کو select کرتے ہیں اور alignment کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سے دیکھتا ہے یہ میں نے ادھر بھی line آئی تھی یہ top line top 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 اگر میں یہ center کرتا ہوں اس کا center اس کا center اس کا center اس کا center نیچے ہے یہ distance اور یہ distance برابر ہے سمجھ جائی اب یہ میں آپ کو کہ یہ vertically بتا رہا 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 یہ ایک یہاں سے لے تک اور یہ vertical distance ہوا نا ٹھیک اوکی next one we have the one which is called distribute bottom میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ بتانا چاہیے کہ bottom equal ہو گئے ساروں کے bottom دیکھے گا ان کو اپس میں equal کر دے گا next one we have vertical اب یہ ایسے پڑے میں object اب اگر ایسے پڑے ہوتے آپ دیکھیں left center right clear سمجھائی بات کی کوئی درمیان وال لمبا object تھا جس کی وجہ سے وہ move کرتا ہو آپ کو زیادہ وری کرتا ہو نظر آ رہا ہے یہ جہاں تک clear ہے جی ٹھیک ہے ٹاپ ٹھیک ہے ٹاپ نہیں ہے یہ ہے میں نے آپ کو کہا ہے distribute left کیونکہ اب الٹا ہوگیا نا top تو جب vertical ہوتا ہے horizontal ہوتا ہے left right ہوتا ہے ٹھیک آپ horizontal کے ساتھ use ہو رہی ہیں ٹھیک اب یہ option آپ کے پاس یہاں کھلک کرتا ہوں دیکھئے گا اگر میں اس پر کھلک کرتا ہوں پیج کے ساتھ سے left پہ آگیا اب آپ نے کہا یہ پیج کے ساتھ left پہ left لے گئے کر لیا اب یہ آپ کے پاس horizontal center and so on میرے پاس تین object ہے میں نے یہاں پہ لکھا first we are discussed text already میں یہ تین کو select کیا میں کہتا ہوں left پہ آگے shift e اب یہ vertically بھی آپ نے equal آگے اگر میں پی دماؤں گا یہ سارے page کے center میں آگے آگے پیچھے وہ automatically آگے پیچھے ہو جائے تین center میں آگے clear اب یہ میں چاہتا ہوں کی option آپ دیکھیں text میں اوپر سے ناپے نیچے سے ناپے جیسے وہاں object کا top bottom تھا یہاں آپ text character top bottom کی بات ہو clear جی میں امیل کرتا ہوں کہ اگر آپ ان کی outlines کو اکپل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب options آپ کے پاس یہاں پر available ہیں یہ ساری option ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کی extent of selection کے مطابق اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ extent of page کے مطابق چاہ رہے ہیں تو آپ باتیں فرق ہو جائیں گی آپ output page کے ساری ڈیل ہوں گی آپ کی selection کے ساری نہیں ہوں گی clear ہے جی یہاں تک میں نے اس کو کر لیا remove میرے پاس یہ میری working یہاں اور میرے پاس close ہو گئی align and distribute میں امید کرتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں